کہاں نہ بنے مل جائے اپنے ازن مانا سے تمہاں کے دودھ کی تاثیر پر بجل نے دکھا دنگا چلے جاؤں یہاں کہاں شہنے جزاں پر دور اتنی تم چلے جاؤں کہاں شہنے جزاں پر دور اتنی تم چلے جاؤں تمہارے کان تک آواز نہ جائے سلام گا میری ماں نے میرے مولا قسم دلوا تک آکے دھے جائے الڈکے جاؤں گا آکر تمہاں سے کیا میں کہیں گا تم ایسے وقت میں آئے تمہارا ستنیا جعفر چلے جاؤں یہاں سمجدہ محسر میں میں دوں گا وہیں پر رہ گئے جاؤں پر وقت میں پس نہیں آئے پر رہ گئے جاؤں پر رہ گئے جاؤں پر رہ گئے جاؤں پر رہ گئے کی زمن کی لہجا تھا عمدی آمدiffs علیؑ کی زمان تھی نربے میں آج فاطمہ زہرہ کی چانتھی نہ جا تھا میاں آتا علیؑ کی زمان تھی نربے میں آج فاطمہ زہرہ کی چانتھی ہم دے خدا سے پاتے نبیر میں سدے حسین ہم دے خدا سے پاتے زہرہ کی چانتھ نبیر میں سدے حسین زہرہ کی چانتھ یکی نبیر میں ساکتے زہرہ کی چانتھ محبوضا بہتوارے موسیقا 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساجبانے افل کے لیے نصیرتیں ہیں اور عبرتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید نے حضرت یوسف کی داستان کے سلسلے میں فرمایا یہ داستان ایسی داستان ہے کہ جس میں سالبان افل کے لیے نصیرتیں اور فرمایا اور اس سے قبل بھی کیونکہ احترائی آئے کریمہ میں صاف لفظوں میں قرآن مجید نے کہا کہ نَحْنُو نَقُسُّو عَلَيْكَ اَحْسَنًا قَسَسْ مَرَيْا مَمْمَرَ ہم آپ کو بہترین قصہ سنانے جاتے ہیں یعنی قرآن جسے بہترین قصہ دلے اور اپنے حبیب کو سنانے کے لیے اس میں بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ بہترین قصہ کیا ہے اب یہ حسن المسسس کے والے میں ایک ان پسرین نے بے بنا کے خبو کیلئے کے دو لفظوں میں صرف عرض کر دیں کہ جو کہ صاحبِ کتابِ تفسیرِ نمونہ نے بیان کیا کہ عحصر القصص سے مراد قرآن مجید ہے عام طور سے اگر دیا جائے مراد اور خصوصی مراد عحصر القصص سے یہ حضرتِ یوسف کا پورا واقعہ اور قصہ ہے لیکن سوا کے اکتا ہے کہ قرآن مجید واقعہ نیجاز ہے موجدہ ہے ہر اعتبار سے موجدہ ہے اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں انسکنے کے اور تو شروعات کر رہا کہ ہر اعتبار سے موجدہ ہے قرآن مجید حتیٰ کہ داستانوں کو بیان کرنے کی بھی اعتبار سے لیکن داستانیں بھی سن باتیں بھی گوشت گذار کرنے کہ داستانیں بیان کرنا اور داستانوں کے ذریعے سے نصیحتیں کرنا اور قلیلوں کے ذریعے سے نصیحتیں کرنا دونوں بڑا فرق ہے کیونکہ انسان قلیلیں دیر میں سمجھتا ہے داستانیں آسانی سے سمجھتا ہے داستانیں بہت جل ہر بچے کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے قرآن کا جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن نے داستانوں کے درقے سے نصیحت کیا ہے کیوں کیونکہ انسان کے ہر فرق کی سمجھ میں تاکھی یہ باتیں آ جائیں اور سمجھانا آسان ہو جائے دوسرا یہ کہ قرآن مجید کے ہر واقعات موجدہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے اس کا معادنہ کیا جائے جو دنیاوی واقعات ہوتی ہیں یہ کہا جائے جو خیالی واقعات ہوتی ہیں جو دنیا اپنے اعتبار سے پروگرام فلکے وغیرہ وغیرہ بناتی ہے تو اس کے سننے اور دیکھنے والے کو دلچسکی ہوتی ہے لیکن کتنی دیر تک کہ جب تک اس واقعے کو سنتے رہتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں نیمی کوٹے ہوئے کہ یہ اجاز قرآن دیکھیں اور خیالی واقعات کا موازنہ دیکھیں کہ خیالی واقعات عام واقعات جھوٹے جسے اور کھانیا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب تک سننے والا سنتا رہتا ہے دیکھنے والا دیکھتا رہتا ہے اس وقت تو اسے مد آتا رہتا ہے جو تندوز ہوتا رہتا لیکن یہ دھر واقعات ختم ہوئے اس کے دل و دماغ یہ بات آئیں یہ تو کوئی بھی سننے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ جو ابراہیم آتیش نمیدی میں گئے یہ جھوٹا واقعہ ہے متوجہ ہے یا حضرت موسیٰ کا دربار فیراؤن میں اسا کا پھیکنا ہو اس کا ازدہ بن جانا ہو اور پھر اسا کا پڑھ کے موسیٰ کا پکر لینا ہو کوئی سننے ہیرو کہتے ہیں ایک ہیرو جسے بھی چاہے وہ بنا دیں چوہے تو شیر کے مقابلے میں ہیرو بنا دیا یہ دنیا بھی واقعہ دیکھنے والا دیکھتا اپنی دیر کے لیے اس کو مدہ بھی آتا ہے کہ چوہا شیر کے اوپر ہا بھی ہو گیا شیر کو زیر کر گیا یہ دنیا بھی واقعہ لیکن انسان جانتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے ادھر واقعہ دل و دماغ میں تصور آئے اس کا حقیقت سے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن لیکن قرآن نے جسے ہیرو بنایا ہے وہ حقیقی ہیرو ہیں بنا اوپی ہیرو نہیں ہیں محمد وآلہ اللہ حمد ہیرو بنایا حقیقی ہیرو ہیں برد محسوس کریں حقیقی بنیادی کردار عدا کرنے والے چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں چاہے وہ حضرت یوسف ہوں کی جو عورتوں کی مدکاری اور جال سازیوں کے مقابلے میں انہوں نے تقوی اور پرہیز گادی کا بنیاد کردار عدا کیا یا قرآن مجید نے جسے ہیرو بنا کر کے پیش کیا واقعی طور پر ان کا بنیادی کردار ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن قرآن نے جو بتایا اس میں ایک ہی بنیادی کردار ہے کوئی اس کے برابر گوسرا نہ ہو سکا لیکن یہ کربلا کی انتھرادیت ہے کہ حسین کا بنیادی کردار لیکن حسین نے دوسروں پہ ایسا اثر ڈالا کہ دیکھنے والے حیران ہے آج تک سننے والے پریشان ہے کہ شاہر نے اسی وجہ سے کہا کہ میدان کربلا میں بہتر حسین میں میدان کربلا میں بہتر حسین میں حیرت میں سمانہ نبی کا پسر ہے کون سمان محمد اللہ سیدہ محمد 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 سمان اللہ سیدہ محمد محمد ایسے نہیں انسان اولد مقام پر پہنچتا ہے ایسے انسان نقیجے سے فائدہ نہیں اٹھاتا امریکہ مضوط رہے نتیجے سے فائدہ نہیں اٹھاتا بڑی زہمتیں کرنی پڑتی ہیں بڑا پرداش کرنا پڑتا ہے مصرح یہ بچہ آج جو حوزرہ حضائی کا دریہ بن ہے یا بیچ میں ایک طریقے سے آرام کا دریہ بن کیونکہ آج قربان کر دیا تو کل یہی سکون و آرام راحت کا سریعہ قرار آئے بنیادی کردار بنیادی کردار ہیرو دنیا بی اتوار سے جو ہوتی ہیں اور قرآن نے جسے ہیرو بنا کے پیچ کیا جو حقیقی ہیرو ہیں لیکن ہا ایک بات جو ذہنجین کرنے کی ہے کہ قرآن مجید نے جو اس سورے گروہ باقاعدہ طریقے سے پیش کیا پیش یہ کہہ جا سکیں کہ جو قرآن نے کہ حبیب ہم تمہیں بہترین واقعہ بہترین قصہ سنا رہے ہیں تو یہ بتائیے بہترین قصہ پیغمبر کو سنایا بھی اور یہ بھی کہ رسول آپ اس سے پہلے اس قصے سے نواقع تھے بے خبر بھی آپ کو نہیں معلوم تھا ٹھیک ہے پیغمبر کو قصہ سنایا اور اس کی وجہ بھی بیان کیا مفسرین نے کیونکہ پیغمبر کافرین اور مجردین کے پتگرداروں اور گناہوں کو دیکھ کر ان کو دلازاری ہو رہی تکلیف ہو رہا تھا تکلیف ہو رہی تی لہٰذا قرآن نے پیغمبر کے تسکین قلب کا یہ سریعہ قرار دیا کہ انہیں سور یوسف کے ذریعے سے پوری داستان یوسف سنایا لیکن ہم کہیں گے میرے معبود تُو نے پیغمبر کے سکون قلب کے لیے یہ داستان یوسف سنایا تھا تو سنا دیتا یہ قرآن میں محفوظ کرنے کی ضرورت کیا تھی ملے جانا ہوا پکر بلا کتنا پکر آپ متوجہ ہو گئے ہیں کچھ داستان کی ہر سال یہ مجلس کرنا یہ ماتم کرنا یہ فرش عذا بچھانا یہ عذا کا اتمام کرنا ضرورت کیا ہے ہوا تھا دو بادشاہوں کی جن کی بھول جانا چاہیے تھا آج یہ روز روز کہنے کی ضرورت کیا ہے قرآن سے کہو یہ داستان یوسف نبی کے سکون نتیجہ تک لے جاتا رہا ہوں بس کوشش جو نبی میں دے رہا ہوں ایک ذکری طور پر کہ یہ قرآن نے داستان یوسف کو محفوظ کیا نبی کے سکون قلب کا ذریعہ بنایا تھا اے حبیب اسے سن کر تمہیں سکون ملے گا تمہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی کبھی 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 بری پریشان یا اٹھانی بری لہذا اس واقعے کو سنو اور اپنے دل کو سکون پہنچاؤ میرے معبور ٹھیک ہے اسے تجھے پراموش کر جانا چاہیے تھا بس نبی کو سکون مل گیا وہ ضرورت کیا تھی کہ نہیں سمجھے نہیں جو واقعہ تاریخ کا پنیادی واقعہ ہو اور ایسا واقعہ ہو کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیح بن جائے آنے والی نسلوں کے لیے جو عبرت اور نصیح بنے اسے پراموش نہیں کیا جاتا بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے دریے سے کوئی بھول نہ سکے اب دنیا سمجھے کہ ہم روز مجلی سے کیوں کرتے ہے آزا کا اتمام کیوں کرتے ہے مات کیوں کرتے ہے پرشیادہ کیوں بچھاتے ہے کیونکہ اسی کے دریے سے سکون کن بھی ملے گا اسی کے دریے سے نجات بھی ملے گی اسی کے دریے سے خدا بھی ملے گا اسی کے دریے سکون بھی دلے گا اسی اللہ بھی ہوا ہے صحیح میں ربتے سکون تینک میں ربتے سکون تینک 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 ہی دعا مغ خدم ہ خط حسن مولا خدا ہوگ이 glitter مانگ مانگ ہا حالی نصیحتیں ہیں اس کے ذریعے سے قرآن بچیت نے بیان کیا ہے یعنی قرآن نے بتایا کہ دیکھو ایسوں کی داستانوں کو ایسوں کے واقعات کو زندہ کرنا جن کے ذریعے سے ہمیں نصیحت پلے ہمارے دکھے ہوئے دل کو سکون پہنچے یہ سنت قرآن ہے سنت قرآن آج ذکرِ کربوبلا سے وہی تو ہوتا ہے نا ہمارے دکھوئی ربوں کو بھی سکون ملتا ہے دکھے ہوئے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے اس سے ہر کے بچھتے ہیں تو وہی اثرات ہیں نا کیونکہ یہ وہ واقعات ہیں جس کے ذریعے سے ہم نصیحتیں اور عبرت دیتے ہیں اور جنابی یوسف کی داستان تو بھی قرآن نے اس کی بنیاد پر محفوظ کیا اور اس انداز سے بیان فرمایا کہ جب حضرت یوسف نے اپنے باپ حضرت یعقوب سے بیان کیا یعبتِ اندی رائت و اہدا شراکہ و دبن و شمسہ و کمرہ رائت و حملی ساجدین کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے وہ قرآن کی آئت پڑھنا ہوں ترجمہ کرنا ہوں وہ حدیث نہیں ہے روایت نہیں جب النتیجہ میں جوں گا اب میں تمتوکر ہے نا دفع فیلیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف اپنے باپ یعقوب سے کہہ رہا ہے میرے بابا میں نے خواب دیکھا ہے کیا دیکھا ہے خواب میں گیارہ چاند ستارے اور گیارہ ستارے چاند اور سورت یہ چیزیں ہمارے لیے سجدہ کر رہی ہیں اور فرمائیں کون کہہ رہا ہے حضرت یوسف کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں ایک دوسرے نبی اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ہم نے خام میں دیکھا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج ہمارے سامنے سجدہ کر رہے ہیں یہ سجدہ کرنا مفسرین نے بتایا یعنی سجدہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ یوسف خدا تھے اس وجہ سے سجدہ کیا جائے اور یہ توجہ چاہتے ہیں سجدہ کیوں تھا دیکھیں دلیل مل رہی ہے کہ آج ہم آ کر کے یا جو بھی آ کر کے امام مظلوم کربرا کی سجدہ کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں تو کیوں پیشانی چھکاتے ہیں یہ سجدہ کس لیے کیا حسین کا سجدہ کرتے ہیں کہ اسی سے دلیل سنیں کہ سجدہ کس لیے کر رہے تھے مفسرین نے بتایا جھوٹ تو رہے تھے یوسف کے سامنے لیکن سجدہ خدا کا تھا یوسف کا نہیں تو وہی تو آج ہم بھی کرتے ہیں جھوٹے ہیں حسین کے سامنے سجدہ خدا کا کرتے ہیں تاظیم حسین اپنے علی کی کرتے ہیں بیٹا کو کہنا جو ہمارا سجدہ کر رہا ہے یعنی مطلب کیا ہے سجدہ کر رہا ہے یعنی میرا اعترام کر رہا ہے میری تعظیم کر رہا ہے جمعہ دوں آمادہ ہو گئے ہیں یہ اپنی اپنی فدیلت کی بات ہے فدیلت کی کہ کوئی خواب میں سداروں کو تعدیم کرتا ہے اور کسی کے در کے سدارے اگر کے تعظیم ہائی جلی ہائی جلی ہائی جلی ہائی جلی محمد انساءالہ اسی طریقے بیدار رہے ہیں تو اسے سندے رہیں گے سلسل کہ بہلا کے لئے سے نتیجہ میں نے ایک سرقی بیان کی ہے حضرت یوسف کے سلسلے میں قرآن مجید کی روشنی میں قرآن نے بتایا اور یاسمت کو بھی بتایا چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں یہ فضیلت کا مسئلہ ہے کوئی خام میں دیکھتا ہے ستارے کہ وہ میرے لئے تعظیم کر رہا ہے کہ یاسمت و حضرگی کو بیان کر رہا ہے اور کسی کے در پہ حقیقتاً ستارے آ کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں واقعاً دنیا آدھوں نے سمجھا نہیں کہ جس نے قام میں دیکھا چاند ستارے کو واقعاً ہم بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں ہم بھی دل سے اسے پڑا سمجھتے ہیں نبی خدا ہے حضرت یوسف لیکن نہیں دنیا کر کے وہیں تہر گئی آگے نہ پڑ سکی اپنے دل و جماعت کو کام میں نہ دا سکی کہ اگر وہ لائق تعظیم ہے کہ جس کا قام میں چاند ستارہ عظمت کو بیان کرے تو پھر وہ لائق تعظیم کیوں نہیں ہوگا کہ جس کے در پہ حقیقت پہ اتر کے ستارہ عظمت کو بیان کرے نئے سمجھا دنیا وارد ہوگی یہ تو نتیجہ تھا سمجھا نہیں اسی وجہ سے کربلا کیوں میں مامنی اگر یہ عظمت سمجھ کے لئے باج یہ منزلیں نہ ہوگی قرآن مجید نے بتایا روایتوں نے بتایا حدیثوں نے بتایا لیکن نہیں عظمت نہ سمجھ سکے بس عدیدو ختم ہو رہی ہے قدلی محرم سبہ پانچ بچ چکے ہیں ایک سے بیر گھنٹے کا وقت اور بباطی ہے رولی بلکل نولا کا ماتب کر لیجئے آسو بہا لیجئے روکے ہوئے کہیے اے قریب زہرہ ہمارے آسو کو افتی بارگاں اے بی بی سیدہ ہم کچھ نہ کر سکے پہلی محرم کو جو حق تا پہلی محرم کی ادا کرنے کا اپنے بباطی سے مقتصر انداب کی بارگان ہے کم یہ سوغات لائے ہیں آسموں کی دیدی سے پھول کر لیجئے روایت کے فطریں ہیں صبح سے سنہنا مسائد روان کیے مدینہ کے کتب زہرہ کا لال آیا ہے نانا کی قبر پر افسد ہونے کے لیے نانا کی قبر سے حسین کیسے انویدہ ہوئے نہیں کوئی اس قیتیت کو بیان کر سکتا لیکن ہاں میرنی صال اللہ مقام ہو نے اس قیتیت کو بیان کیا کہ جب حسین قبر سیدہ پہ آ کر کر لپٹ کے گریہ کر رہے تھے ماں کی قبر سے بیان کر رہے تھے میرنی صال اللہ مقام ہو کہتے ہیں کہ اس وقت ماں میں مظلوم کرانے قبر زہرہ سے لپٹ کی آواز دی کہ اماں چین سے سبھے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین اماں سب چین سے سبھے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سب کا حسن ہے آبا کہ یہ نور لائن کیوں بیٹی ہوتا ہے جب رو کے حرم کرنے حسین اپنے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین اپنے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں اماں ملتی ہے دیکھئے اب قبر مسافر کو دیکھئے اب قبر زہرہ سے لپٹ کے برین کرتے رہے میرانی صلی اللہ مقام ہوں فرماتے ہیں تبر زہرہ سے آلا دائی ہاں بلاؤ میرا پاس دلاور ہے کدھر وہ بلا ہے میرے بچوں پر میرے قربان اس پر شکم غیر سے ہے کیا ہے وہ میرا پیسر یہ صدا سنکے برادر کو پکارے سرور ابھی رہبار کو آگے نہ پڑھا بھائی یاد فرماتی ہے اماں یاد فرماتی ہے اماں ادھر آیا بھائی اب سنے غازی عباس سے گفتگو زہرہ کیا فرما رہی ہے جسے زہرہ نے اپنا بیٹا کہا اس سے زہرہ مخاطب ہے ہاں ایک مطبا قاضی عباس آئے آکے سر رکھ دیا پاہین مزار آئی زہرہ کی صدا میں تیری غربت پہ نسار اپنے بچوں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دیان بھائی کی حفاظت کر رہے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے اپنے بیٹا الویدہ حسین جا میرے لال تیری ماتا حمدین میں نہ رہے گی اے حسین تو آگے آگے کربلا جائے گا تیری ماں پیچھے پیچھے ایک چھوٹا سطاب لے کر کربلا کی ضریف پہتے گی ہر با بیضا سامانے سفر آمادہ ہوگئے بس دو تین جملے خبر و دعا اتھر بیٹیا محملوں پر سوار ہو رہی ہے رابی کہتا ہم نے دیکھا جب ایک مرتبہ امی لیلہ گھر سے برامت ہوئی جناب احلی اکبر آگے بہے ماں کے نشانے قدم کو مٹاتے ہو بس آگے کے دو جملے ماں کے پیچھے پیچھے چلے بڑے حزت و احترام کے ساتھ ماں کو محمل میں سوار کیا جو امی فروا گھر سے برامت ہوئی جناب احلی اکبر آگے بہے ماں کے نشانے قدم کو مٹاتے ہوئے ماں کے پیچھے پیچھے چلے بڑے حزت و احترام کے ساتھ ماں کو محمل میں سوار کیا لیکن رابی کہتا ہم نے دیکھا ایک مطبع اکتبیل قامت بیوی گھر سے برامت ہوئی حسین نے بھی کرسی چھوڑی جوانا نے بنی حاجم کے تیور بدلے ہوئے ہیں جو اپنے قدموں کا ہستہ ہستہ محمل کی طرف بہا رہی ہے جوانا نے بنی حاجم زینب کے پیچھے پیچھے چلے ہیں ایک مرتبہ زینب محمل کے قریب آئی رک گئیں سوچ رہی ہے کیسے محمل پہ سوار ہو غازی عباس آگے بہے تو زانو ہو کر بیٹھ گئے آواز تی شہدادی کیا سوچ رہی ہے غلاب حاصل ہے توش میں قدم رکھئے محمل پہ سوار ہو جائیے میں کم گئے غازی عباس اے آپ نے مدینے سے زینب کو پہ عزت کو اعترام سے سوار کیا اے غادیا جارا محرم آگئی علی کی بیٹی تلہا ہے نہ آسے نہ انو محمد زینب نے بنظر دیکھا روک و سوئے فراد کی آخی عباس اندر اللہ رکھ کر بنید مدینہ اے میرے با مفاشر اے بھئیا مدینے سے بر عزت کو اعترام سے سوار کیا آؤ بہن کو بے کجاوان سیادہ ملزید